وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُنَّ وَهُ اَكْبَرُ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی نرششت میں ہماری گفتگو چل رہی تھی مسلمان کی حقوق سے متعلق اس میں سے پہلا حق کہ جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرو اس حق سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی آج کی اس نششت میں انشاءاللہ ہم دوسرے حق پر بات کریں گے دوسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْهُ اگر کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے رہا ہے چاہے وہ دعوتِ والیمہ ہو یا کسی اور مناسبت سے آپ کو دعوت دے رہا ہے تو اس دعوت کو آپ قبول کریں کسی کی دعوت قبول کرنے کا حکم کیا ہے حدیث کا ظاہری مفہوم تو یہی بتا رہا ہے کہ دعوت کو قبول کرنا واجب ہے اگر کوئی مسلمان کسی کو دعوت دے رہا ہے تو اس دعوت کو قبول کرنا واجب ہے کیونکہ یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا سگاہ استعمال کیا ہے کہ اِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْهُ جب آپ کو دعوت دے تو آپ اس دعوت کو قبول کریں یہ عمر ہے اور عمر عجوب پر دلالت کرتا ہے بعض علماء نے اس کو دعوت ولیمہ پر خاص کیا کی یعنی عجوب صرف واجب دعوت ولیمہ کو قبول کرنا ہے باقی دعوتوں کو قبول کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ دعوت ولیمہ کو قبول نہ کرنے پر بڑی وعید آئی ہے جبکہ اور دوسری دعوتوں کو قبول کرنے پر کوئی وعید نہیں آئی ہے اس طرح سے یہ ہے کہ مسلمان اگر آپ کو کسی چیز کی طرح بلا رہا ہے کسی پارٹی میں دعوت دے رہا ہے اور آپ اس سے مطمئن ہیں تو یقیناً اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے اس سے کیا ہے اس کی تسلی ہوتی ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بھی دوستیں ہیں اور ہمارے بھی خوشی میں اور ہر طرح کے معاملات میں ہمارے ساتھ دینے والے ہیں تو یہ دوسرا حق تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے رہا ہے تو اس دعوت کو قبول کرے تیسرا حق ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ سے نصیحت یعنی خیرخواہی طلب کر رہا ہے اگر آپ سے خیرخواہی چاہ رہا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ میرے سامنے ہے میں اس میں کیا کروں میرے سامنے یہ مسئلہ ہے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں یہ کام میں کروں یا نہ کروں فلا آدمی کے ساتھ میں پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ مجھے کرنا چاہیا نہیں یا اپنی بیٹی کی شادی فلا آدمی سے کرانا چاہ رہا ہوں اسے شادی کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے اس طرح سے اگر آپ سے خیرخواہی طلب کر رہا ہے آپ کو خیرخواہ سمجھ کر کے تو ایسے صورت میں ضروری ہے کہ آپ کیا کریں اس کو خیرخواہی کریں اور اچھا مشورہ دیں وہاں کسی اور مفاد اور کسی اور مطلب کو سامنے کر کے نہیں بلکہ جس مسئلے میں آپ سے خیرخواہی اور نصیحہ طلب کر رہا ہے آپ اس کی خیرخواہی کریں اور اس کو پوری کریں تو جب آدمی خیرخواہی طلب کر رہا ہو تو اس وقتے تو خیرخواہی کرنا واجب ہے باقی عام حالات میں جیسے کوئی آدمی آپ سے خیرخواہی نہیں طلب کر رہا ہے کوئی مشورہ نہیں طلب کر رہا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہے یہ کام کرنے جو جا رہا ہے یہ کام اس کے لئے درست نہیں ہوا تو ایسی صورت میں اخلاقی فریضہ آپ پر بنتا ہے کہ آپ اس کو کیا کریں رہنمائی کریں کیونکہ ہمارا دین دین اسلام یہ سرابہ خیرخواہی کا نام ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرابہ دین اسلام یہ خیرخواہی کا نام ہے اللہ کا رسول صاحب پوچھا کہ خیرخواہی کس کے لئے تو اللہ کا رسول صاحب پوری وزات کے ساتھ بتا دی کہ اللہ کے لئے اس کے رسول کے لئے اس کے کتاب کے لئے اور عمرہ کے لئے اور تمام لوگوں کے لئے کیا ہے آپ کو خیرخواہی کرنی ہے تو اس طرح سے خیرخواہی خیرخواہی کر رہا ہے اگر خیرخواہی کوئی طلب کر رہا ہے آپ سے اگر مانگ رہا ہے خیر خائی چاہ رہا ہے تو پھر آپ پر ضروری اور واجب بنتا ہے کہ آپ اس کی خیر خائی کریں اور اگر طلب نہ بھی کریں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس کو بتانا ضروری اس کی رہنمائی کرنا ضروری ہے تو وہاں بھی آپ اس کی کیا کریں رہنمائی کریں چونتہ حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو جو بتایا اس حدیث کا اندر وہ ہے وَإِذَا عَتَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ جب مسلمان چھینک رہا ہے اور چھینکنے کے بعد وہ الحمدللہ کہتا ہے تو فَشَمِّتْهُ آپ اس کا جواب دیں اس کی چھینک کا جواب دیں شمیت ایک بڑی شیر سے بھی پڑھا گیا شمیت 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 اور تشمیت سے اور اسی طرح چھوٹی شیر سم متا یو سمیت اور تسمیت سے بھی پڑھا گیا ہے یعنی دونوں طرح سے پڑھا گیا اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے شمیت بھی پڑھ سکتے ہیں اور سمیت بھی پڑھ سکتے ہیں تو بہرحال آپ اس کی چھیک کا جواب دیں دعویٰ کیا ہے کہ چھیک کا جواب دینا واجب ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چھیک کا جواب دینا کیا واجب کہا ہے لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ چھیک کا جواب دینا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور امام نووی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تقریبا علماء کا اس بات پر اجمع ہے کہ چھیک کا جواب دینا مستحب ہے واجب نہیں ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چھیک کا جواب دینا واجب ہے جواب دینے کا طریقہ کیا ہے جواب آپ کیسے دے کوئی اگر چھیک رہا ہے اگر کوئی چھیک رہا ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کا جواب یرحمقاللہ سے دیں یرحمقاللہ اور یہ سننے والا یرحمقاللہ کہتا ہے تو ایسی صورت میں چھیکنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کے لئے یہ دعا پڑے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے چھینکنے کے بعد چھینکنے والا کہتا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے یہاں بھی ایک بہت بڑا نکتہ ہے اہم نکتہ ہے کہ جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یا شریعتی سلامیہ نے چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے کا حکم دیا دراصل ایک انسان جب چھینکتا ہے تو اس کے جسم میں ویسے ہی زلزلہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ زمین میں زلزلہ آتا ہے اور زلزلے سے زمین کے حصے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں ویسے ہی انسانی جسم کے حصے یہ آزا و جوارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد پھر اس کے آزا و جوارے اپنی جگہ آ جاتے ہیں گویا کہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے آزا و جوارے مختلق مقامات پر پہنچ گئے تھے اور اگر اسی جگہ رک جاتے تو بڑی مصیبت میں وہ فن سکتا تھا اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ کہ جب انسان چھینکتا ہے تو اس کے دماغ میں جو گندی ہوا اور ایسی گندی ہوا جو مختلف بیماری کا سبب بن سکتی تھی وہ ہوا چھینکنے کے ذریعہ نکل جاتی ہے تو اتنی بڑی بھلائی اس کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا بڑا خیر کرتا ہے کہ اس ہوا کو چھینک کے ساتھ نکال دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اثرینوں اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیتا ہے بلکہ بعض یہ سائنسدانی اور محاققین یہ تحقیق کی ہے کہ جب آدمی چھینکتا ہے تو کچھ سیکنڈ کے لیے یا سیکنڈ کے کچھ حصہ کے لیے اس کی سانس رک جاتی ہے سانس کا جو سلسلہ وہ بند ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو جب دوبارہ اس کا سلسلہ جاری ہو تو گویا کہ اس کو دوبارہ زندگی ملتی ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور شریعتی اسلامیہ نے کیا کہا کہ وہ اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندگی دی اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ سے وہ ہوا نکال دیا جو ہوا مختلف بیماری کا سبب بن سکتی تھی تو اس وجہ سے وہ الحمدللہ کہے اب الحمدللہ سننے والے کو کہنا چاہیے یا رحموک اللہ اللہ آپ پر رحم کرے اور جب سننے والا یہ اس کے لئے دعا کرتا ہے تو پھر چھیکنے والے کو چاہیے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے تمہیں ہدایت پر برقرار رکھے وَيُسْلِحُ بَالَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہاری حالت کو صدارے تمہاری اصلاح فرمائے تو یہ تشمیت کا طریقہ ہے اس طرح سے کیا کرنا چاہیے چھیکنے کے بعد اللہ الحمدللہ کہنا چاہیے اور پھر یہ دعاوں کا تبادلہ کرنا چاہیے چھیکنے والے کے کچھ عداب ہیں جب چھیکنے والا چھیکے گا تو ضروری ہے کہ وہ اپنا ہاتھ ناک پر رکھے اور اسی طرح وہ اپنی آواز کو کیا کرے پست کرے حد تل امکان یہ کوشش کرے کہ اس کی آواز پست ہو اور کم سے کم آواز نکلے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِدَا عَتَسَا عَدُكُمْ فَلْيَدَا قَفَيْهِ عَلَى وَجْحِهِ کہ جب تم میں سے کوئی چھیک رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی دونوں ہتھیلی اپنے چہرے پر رکھے وَلْيَخْفِزْ بِهَا سَوْتَهُ اور چھیکتے وقت اپنی آواز کو پست کرے یہ چھیکنے والے کے آداب ہیں اور انہی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ چھیکیں ناظرین اے کرام اسی طرح ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کتنی بار ہم چھیکنے والے کو جواب دیں اگر کوئی چھیکتا ہی رہے حدیثوں میں اس کی صرحات آتی ہے کہ چھیکنے والا اگر چھیکتا ہی رہے تو آپ تین مرتبہ آپ اس کا جواب دیں تین مرتبہ سے زیادہ آپ جواب نہ دیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے اگر کوئی چھیکتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص اسے جواب دیں اور اگر وہ تین سے زیادہ مرتبہ چھیکتا ہے فہو مزکون تو وہ زکام زیادہ ہے اس لئے آپ جواب دینے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جواب دینا اب ضروری نہیں رہ گیا ہے اور تیسری مرتبہ جواب دینے کے بعد اس کو جواب نہ دیں تو تین مرتبہ تک ہم چھیکنے والے کا جواب دے سکتے ہیں اور تیسری مرتبہ کے بعد اگر چونتھی مرتبہ چھیکتا ہے تو ہم اس کو جواب نہیں دیں گے ناظرین اکرام یہ چونتہ حق تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان پر بتایا ہے یہ چونتہ حق ہے کہ جب کوئی چھیکتا ہے تو وہ کیا کرے اس چھیک کا جواب دیں اور چھیکنے کے بعد اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو جواب دینا ہے اور اگر الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو اس کا جواب نہیں دینا ہے کیونکہ حدیث میں اس کی سرات ہے کہ اگر تم میں سے کوئی چھیکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب دو قید اس بات کی سرات کر رہی ہے کہ چھیکنے کے بعد اگر الحمدللہ کہتا ہے تو پھر چھیک کا جواب دیں گے اس سے یہ بھی مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ غیر مسلم اگر چھیک رہا تو ہم اس کو جواب نہیں دیں گے کیونکہ وہ الحمدللہ کہے گئے نہیں تو اس طرح سے اس کا جواب ہمیں دینا نہیں ہے یہ چونتہ حق تھا پانچوہ حق اللہ کا رسول صاحب فرمائے جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کی آپ اعادت کریں اعادت کرنا اس کا حکم کیا ہے لفظ کا ظاہری مفہوم اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ اعادت کرنا کوئی مسلمان اگر بیمار ہو جائے تو اس وقت اس کی اعادت کرنا واجب ہے کیونکہ یہاں بھی اللہ کا رسول صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا استعمال ہے اس کی کیا کریں آپ اعادت کریں تو اور عمر اوجو پر دلالت کرتا ہے تو بہرحال ظاہری مفہوم اسی بات پر دلالت کرنا ہے کہ اعادت کرنا کوئی مسلمان اگر بیمار ہو جاتا ہے اس بیمار شخص کے اعادت کرنا واجب ہے لیکن جمہور اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اعادت کرنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے بلکہ مندوب ہے مستحب ہے کہ اس کی اعادت کی جائے تو اس طرح ایک مسلمان جب بیمار ہوتا تو اس کی اعادت کرنی چاہے اعادت کے بھی کچھ آداب ہیں کہ جب آپ اعادت کرنے جائیں تو آپ اس کے سرحانے پر بیٹھیں اور پھر اس کے سر پر آپ ہاتھ پھیریں اور دعائیں پڑھیں اعادت کی جو دعائیں وہ دعائیں پڑھیں اور اس کے لئے مختلف دعائیں کریں اس کو تسلی دیں اور جو چیز اس کو پسند ہو ممکن اگر ہو تو وہ اس کے کھانے کے چیز جو پسند کرتا کھانے میں وہ چیز لے جائیں تاکہ اس کو مزید تسلی ہو تو اس طرح سے اس کے اعادت ہیں اس اعادت مریض کی بڑی فضیلت ہے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اعادت کے لئے جاتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کی کیاری میں ہوتا ہے اس وقت جب تک کہ وہ اعادت سے لوٹتا نہیں ہے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِدَ مَاتَ فَتْبَعُوا جب مسلمان انتقال کر جائے جب اس کی وفات ہو جائے فَتْبَعُوا اس کے جنازے میں شریک رہو مسلمان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا واجب ہے جیسا کہ اس حدیث کا ظاہری مفہوم دلالت کر رہا ہے فَتْبَعُوا کیونکہ یہاں امریکہ سے گاہ ہے اور امریکہ سے گاہ اجوبت دلالت کر رہا ہے یہ چھے حقوق تھے جن چھے حقوق کا چھوڑنا کسی بھی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے لیکن اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں یقیناً ان میں سے بہت سارے ایسی حقوق ہیں جس کو ہم نے پامال کر لیا ہے ضروری ہے کامین ان حقوق پر عمل کریں اور جو مسلمان کا جو حق ہے اس کا حق دیں اور ہمارے درمیان امن و امان فیلے اور ہم حسی خوشی زندگی گزار سکیں اگلی حدیث ہے راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جن کا حالات زندگی اسے پہلے والے حدیث پر گزر چکا ہے اس حدیث کی تخریج امام بخاری رحمت اللہ عنہ نے اپنی صحیح کے اندر کی ہے حدیث نمبر 6490 ہے اور اسی طرح اس حدیث کے تخریج امام مسلم رحمت اللہ عنہ نے اپنی صحیح کے اندر کی ہے حدیث نمبر 2963 ہے اس حدیث میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھو اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھو یعنی اپنے سے غریب یعنی تم سے جو غریب ہیں دنیاوی اعتبار سے دنیاوی معاملات میں جو تم سے کم تر ہیں غریب ہیں ان کی طرف دیکھو ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو تمہارے اوپر ہیں یعنی تم سے زیادہ مالدار ہیں تم سے زیادہ خوبصورت ہیں تم سے زیادہ طاقتور ہیں یہی زیادہ مناسب ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نیامتوں کی ناشکری نہ کرو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پوائنٹ کی بات بتائی ہے اور بہت ہی اہم نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے یہ کہا گیا کہ صرف اپنے سے نیچے دنیاوی معاملات میں جو آپ سے کم تر ہیں آپ کے نیچے ہیں ان کی طرف دیکھو جو آپ سے غریب ہے اس کو دیکھو جو آپ سے کم خوبصورت ہے اس کی طرف دیکھو جو آپ سے کم طاقتور ہے آپ سے کمزور ہے اس کی طرف دیکھو جب آپ اس کی طرف دیکھیں گے جب کسی بیمار شخص کو دیکھیں گے بیماری میں مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی رکھی ہے یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے جب آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہاں فقیری کی زندگی عطا کی ہے جس کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے جو فٹ پات پر سو رہا ہے جو فٹ پات پر پڑی چیزیں کھا رہا ہے یقیناً اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ آپ کی زبان میں آ جائے گا اس کے برخلاف اگر آپ اپنے سے مالدار کی طرف دیکھیں اپنے سے خوبصورت کی طرف دیکھیں اپنے سے زیادہ طاقتور کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو گم ہوگا آپ کو تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اتنا زیادہ خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا طاقتور بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مالدار بنایا میرے پاس دولت کیوں نہیں ہے میرے پاس یہ خوبصورتی کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی صحت کیوں نہیں دی ہے تو پھر لا محالہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کہ آپ ناشکری کریں گے جو نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا بیمار شخص نہیں ہے جس سے اور کوئی بڑا بیمار نہ ہو آپ کو مثال مل جائے گی اگر یہاں آپ کسی بیمار شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں تو یقیناً اس کی مثال اس سے زیادہ بیمار شخص ہے کہ آپ کو مل جائے گی اگر کوئی مالدار آدمی ہے تو یقیناً اس سے زیادہ مالدار آدمی کی مثال آپ کو مل جائے گی اگر آپ گریب ہیں اگر آپ گور کرے تو یقیناً آپ سے زیادہ گریب کوئی اور مل جائے گا اگر آپ بسورت ہیں تو یقیناً آپ سے بسورت انسان کے مثال آپ کو مل جائے گی اگر آپ کمزور ہیں تو آپ سے کمزور شخص کے مثال یقیناً آپ کو مل جائے گی تو یہ حکمت ہے کہ جب آپ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھیں گے تو یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے اچھا رکھا ہے اور آپ کی حالت اس سے اچھی حالت ہے تو وہی اللہ تعالیٰ کے ناشگری کریں گے پھر آپ کو تکلیف ہوگی لیکن واضح رہے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا حکم دیا گیا اور اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا یہ صرف دنیاوی معاملات کے لیے ہے برخلاف اخروی معاملات میں دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھنا چاہیے اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھنا چاہیے تب ہی جا کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ نمازی ہے پنج وقت نمازی پڑھتا تو یقینہ مجھے بھی پنج وقت نماز پڑھنا چاہیے اور پنج وقت نماز پڑھنے کے ساتھ اور نوافل کا بھی احتمام کرنا چاہیے اس طرح سے یہ کیا نام ہے اگر وہ رمضان مبارک مہینے کا روزہ رکھ رہا ہے تو وہ جب رکھ رہا ہے تو میں کیوں نہیں رکھ سکتا ہوں مجھے بھی رکھنا چاہیے بلکہ مجھے نوافل کا بھی احتمام کرنا چاہیے یہ اپنے سے نیچے لوگوں کے طرف دیکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ صرف دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ دینی اعتبار سے آپ کو اس کا الٹا کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو ترکا فستبک الخیرات اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فستبک الخیرات تم خیر کی چیزوں میں خیر نیک کاموں میں سبقت لے جائے کرو آگے آگے رہو نیک خیر کے کاموں میں آگے آگے رہو پیچھے مت رہو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَفِدَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِلْ مُتَنَافِسُونَ جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس جنت کے حصول کے لیے سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے جانا چاہیے یعنی آگے رہنے والوں کو آگے رہنا چاہیے حصول جنت کے لیے تو نیچے لوگوں کو اس وقت دیکھیں گے جب دنیاوی معاملہ ہو دنیاوی معاملات میں ہم نیچے کے طبقہ کے لوگوں کو دیکھیں گے اپنے سے کم تر کو دیکھیں گے لیکن دینی معاملہ اگر ہوگا دینی اعتبار ہوگا تو ضروری ہے کہ ہم اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں تبھی جا کر ہم دین پر صحیح عمل کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ اللہ کے رسول سالسلوں کو کہا کہ ہمیشہ آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو اوپر لوگوں کو نہ دیکھو اوپر لوگوں کے طرف مت دیکھو اسی طرح صحیح بخاری کے ایک روایت آتی ہے اس میں اللہ کا رسول فرمایا اِذَا نَضَرَ أَحْدُكُمْ اِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلِيهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنزُرْ اِلَى مَنْ هُوَا أَسْفَلَ مِنْهُ کہ تم میں سے اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو دیکھتا ہے جس کو اس پر فضیلت دی گئی ہے فِي الْمَالِ مال میں دولت میں والخلقی اور جسمانی طور پر اس کو فضیلت دی گئی ہے تو فَلْيَنزُرْ اِلَى مَنْ هُوَا أَسْفَلَ مِنْهُ اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں راستہ چلتے یقیناً بہت خوبصورت آدمی آپ کے سامنے آ جائے گا بہت ہٹھا کٹھا آپ کے سامنے آ جائے گا دیکھ کر کے آپ مروب ہو جائیں گے اگر اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے یا اس طرح کی باتیں آپ کی دماغ میں آتی ہیں تو آپ فوراً آپ اپنے سے کم تر لوگوں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں اور اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھ کر کے جو آپ کے اندر احساس سے کم تر ہی پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ آپ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے فوراً جب آپ اپنے ذہن و دماغ میں اپنے سے نیچے لوگوں کو لے آئیں گے اور ان کی حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے تو پھر آپ فوراً اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کریں گے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے اچھا رکھا ہے تو یہ حدیث ہے یقیناً یہ بہت پیاری حدیث ہے اور اس حدیث پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنا چاہئے لیکن آج ہمارا معاشرہ اور ہمارا تعامل اس کا الٹا ہے دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے ہم لوگوں کو اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو آرہے فلا آدمی پڑھ لے کر کے وہ حافظ ہے وہ ملوی ہے وہ سردار ہے وہ نماز نہیں پڑھتا مجھے کیوں کہہ رہے ہو اس طرح کہ ہم اعتراض کرتے ہیں تو گویا کہ ہم دینی معاملات میں آج نیچے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے میرے پاس اس سے اچھی اور مہنگی کار ہونی چاہیے فلا کے پاس اتنا اچھا فلیٹ ہے تو میرے پاس فلیٹ کیوں نہیں ہے مجھ سے اچھا فلیٹ میرے پاس ہونا چاہیے فلا کے پاس اتنی جائداد ہے اس طرح پراپٹی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے اس سے زیادہ پراپٹی میرے پاس ہونی چاہیے اس سے زیادہ جائداد میرے پاس ہونی چاہیے تو یہ ہمارا خیال ہمارا تعامل اور ہماری سوچ بالکل بدل چکی ہے میرے بھائیو ضروری ہے کہ ہم اس حدیث کو اپنی زندگی پر فیٹ کریں اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور اس حدیث سے جو ہمیں درس ملتا ہے کہ دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے ہر نیک کام میں سبقت لے جانا چاہیے اور یہ کوشش ہونی چاہیے وہ نیک کام میں سب سے پہلے کروں اور سب سے آگے رہوں اور اسی طرح دنیا ضرور کمائیے ہاں کیونکہ دنیا کمانا بھی ضروری ہے اور دنیا حاصل کرنا بھی ضروری ہے لیکن حد میں رہ کر کے حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے اور کیا نام دین اور دنیا کا اعتبار کرتے ہوئے دنیا صرف دنیا کو سامرہ کر کے آپ کو دنیا مت کمائیے کیونکہ دنیا کو سامرہ کر کے اگر آپ دنیا کمائیں گے تو پھر آپ حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کریں گے اور پھر آپ کی خواہش ہوگی کہ میں اپنے معاشرے کا سب سے امیر ترین انسان بن جاؤں اپنے محلے کا سب سے امیر ترین انسان بن جاؤں اپنے ملکے کا سب سے امیر ترین بن جاؤں اور جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا رہے گا جو در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوگی اور جس دن اللہ تعالیٰ آپ کو کھیچے گا اس دن آپ کو پتا چلے گا جتنا دیتا جائے گا آپ مزید اللہ تعالیٰ سے آپ طلب کرتے رہیں گے لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اس حدیث کو سمجھیں اور اس حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس دیا ہے اس درس پر عمل کریا اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے اسی کتاب یہ باب العدب کے تحت ہی جس میں اللہ کا رسول صاحب فرماتے ہیں حدیث ہے وَعَنِ النَّوَاسِ بِنِ السَّمَعَانَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَال سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرْ وَالْإِثْم فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَاحَا كَ فِي صَدْرِكَ وَقَرِهْتَ أَنْ يَتَلْيَا عَلَيْهِ النَّاسِ حدیث کے راوی نواث بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواث بن سمعان انہوں نے ملک شام میں سکونت اختیار کر لی تھی اس لئے شامی رواتمی ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کے والد سمعان یہ بھی صحابی ہیں اور یہ کلابی ہیں نواث بن سمعان کلابی یعنی بنو کلاب کی طرف منصوب ہیں بنو کلاب کی طرف منصوب ہوتے ہوئے ان کا نسبتی نام کلابی ہے سمعان ایک روات کے مطابق سمعان یہ وہی سمعان ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا تھا لیکن ایک دوسرے کے مشورے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو طلاق دے دیا تھا یہ وہی سمعان ہے ناظرین اکرام اس نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے اگلی نشست میں پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ